تراب بول کے کوچ چیئرمن شعب احمد الشیخ کہتے ہیں کہ ہم پر الزام لگا کر دو ایف آئی آرز درچ کی گئے حالانکہ کراچی اور اسلام آب میں درچ کی گئے مقدمے کے تفتیشی آفیسر خود کہہ چکے ہیں یہ ایک الزام ہی ہے ہم پر دھوکہ دہی کا الزام لگائے گیا لیکن آج تک کوئی ایک بھی ایسا شخص سامنے نہیں لائے جا سکا جو یہ کہے کہ اس کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہو چٹنگ کی گئی ہو انہوں نے کہا کہ ایک بے بنیاد الزام کے تحت ڈیڑھ برس جیل کاٹی ہے انشاءاللہ حق باطل پر غالب آ کر رہے گا کیس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں دیکھیں جی کیس کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہی بتاؤں گا کہ جو ایک اف کیا ظلم ہے تب ہم پر ایک الزام لگایا گیا اور ایک الزام پر دو ایف آئی رنگ کاٹی ایک کراچی میں ایک اسلام آباد میں اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ ایک ہی الزام ہے یہ اسلام آباد کا آئی او جو تفتیشی افسر ہے وہ کہہ رہا ہے اور جو کراچی کا تفتیشی افسر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ ایک ہی الزام ہے دس پہ دو ایف آئی رنگ کاٹی اب اس پہ قانون ہے بھائی کہ دو ایف آئی رنگ نہیں کٹ سکتی سپریم گورڈ کے آرڈرز ہیں لیکن بس اس کے بعد الزام کیا ہے جی الزام یہ کہ ہم نے چٹنگ کی اچھا جی چٹنگ کی تو کسی کے ساتھ کی ہوگی چٹنگ دس کے ساتھ ہوتی ہے پھر وہ ایف آئی رنگ کٹ آتا نہیں مدعی یہ خود ہیں یہ فیڈل گورمنٹ اس وقت بھی تھی ان کی یہ مدعی خود ہیں تفتیشی بھی انہوں نے خود کی اچھا جی چلیں جی اب یہ شخصی زمانت کا کیس ہوتا ہے جو چٹنگ کا کیس ہوتا ہے نا شخصی زمانت پہ کوئی رہائی ہو جاتی ہے ہمیں اٹھارہ ماہ جیل میں رہے ہم زمانت نہیں ہوئی ایٹین مہینے ایٹین منس مطلب انسلم ہے تو کیا ہے اس کو کیا کہیں آپ اٹھارہ ماہ شخصی زمانت کی کیس میں رکھ لیں جی کیسے نو ججز نے سندھ ہائی کوڈ میں نوٹ بیفور کیا پندرہ بیس دن مہینے کیس چلا سنا اور اس کے بعد کہا جی میں نہیں سنتا جبکہ بھائی ہمارے تو اس شخصی زمانت کی کیس میں ہم اندر تھے جیل میں گھر فریز گاڑیاں فریز آفیس فریز ہر دنیا کی ہر چیز فریز اکاؤنٹ فریز ہم تو کچھ بھی نہیں تھے تو کیا ایسی چیز تھی جو نوٹ بیفور تھا لیکن ہم ڈیڑھ سال جیل رہے ہیں اور ہم کون ہم وہ جو دو ہزار چودہ میں پاکستان کی کل آئیٹی ایکسپورٹ جو تھی نا وہ چار سو بتیس ملین ڈالر تھی جو سٹیٹ بینک میں ریپورٹ ہوئی دعوے کچھ بھی کرے حکومت اس میں سے تین سو پچھپن ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ہم در رہے تھے یعنی کہ پورے پاکستان کی بیاسی فیصد آئیٹی ایکسپورٹ ہماری تھی دو ہزار چودہ میں آج وہی ایکسپورٹ بھائی پانچ بلین ڈالر ہوتی نہیں ہوتی چار ہوتی تین ہوتی تو آپ کے ملکی اکانومی میں کتنا ایفیکٹ ہوتا مگر اسی قسم کی چھوٹ چیزیں کر 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 کے اکانومیاں لے کے آگئے تھے اب یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے اس سے بڑھ کر آپ سمجھیں بھری عدالت کے اندر سندھائی کورڈ میں جج صاحب نے ہمیں بری کر دیا اور دو گھنٹے کے بعد فیصلہ آگیا کہ جی نوڈ بفور بھری عدالتوں میں بریت کے بعد یہ ہوتا ہے دنیا کے کسی ملک میں سنائے آپ نے ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم نے کہا جی کوئی بات نہیں ہمارا ایمان ہے حق باطل پر غالب آکے رہتا ہے اور آکے رہے گا انشاءاللہ یہ تو یہاں کی رودات تھی اسلام آباد کے اندر ہم بری ہو گئے وہاں پہ بریت کے ایک سو دو دن کے بعد اپلیکیشن فائل ہوئی اپیل ہمارے خلاف جو مدت ہے نا جس کے اندر فائل ہونی ہے وہ ساٹھ دن میں یہ ایک سو دو دن میں فائل کی بیالیس دن بعد ایک دن بعد بھی نا امریکہ میں اور ہنڈیا کے اندر ایک دن کے بعد بھی نہیں فائل ہو سکتا ہماری اقلاف ہوگی اس سے زیادہ مزے کا خیز بات ایک جج صاحب پر اقزام لگایا کہ یہ جو بریت ہوئی تھی نا یہ جج صاحب نے رشوت لیے ایک دوسرے جج نے الزام لگایا کہ یہ جج کہتا ہے وہ کہتا جی کس طرح میرے سامنے اس نے تسکلیم کیا ہے اس نے رشوت لیے ایک بریگیڈیر صاحب سے بریگیڈیر صاحب کہتے ہیں میں نے کوئی رشوت نہیں دی بھائی میں جانتے ہیں جج کو وہ جج صاحب کہتے ہیں جی ایسی کوئی چیز نہیں انہوں نے ہائی کورڈ میں اسلام بات ہائی کورڈ میں کیس فائل کیا کہ جھوٹ ہے اور جس جج نے الزام لگایا تھا کہ جی میرے سامنے اس نے کہا ہے بعد میں سپریم جوڈیشل کانسل نے اس جج کو نکال دیا ہے کہ یہ اس کا کنڈک ججیز والا نہیں ہے کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا لیکن ہمارا کیس انہوں کا پھر سنا جائے گی اوف کیا ظلم ہے حد ہے نا مطلب اس سے زیادہ حد کیا ہوگی اچھا پھر ان کا مدعی ان کا تفتیشی آفسر اب یہ کہتا ہے کہ ایک جو کچھ کیا لیگل تھا سارے لائسنسز ایک جک کے پاس موجود تھے جو وہ کام کر رہا تھا کوئی زبردست آئی ٹی کمپنی ہے اس کے بارے میں ہر جگہ ہر چیز صحیح ہے کوئی چیٹ نہیں ہوا کوئی گواہ نہیں کہتا کہ کوئی گھڑ بڑ ہوئی ہو بلکہ کوئی کرائم ہی نہیں ہوا یہ کہتا ہے اس سے زیادہ جامع کوئی بات ہو سکتی مگر اس کے باوجود ہم نے کہا جی اب بریت کی درخواست فائل کر دی ہم نے کہا جی پھر بری 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 کر دے ختم کریں کیس سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جب کسی بھی سٹیج پہ اگر لگ جائے کہ کوئی قانون کرائم ہی نہیں ہوا تو آپ بری کریں ختم کریں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ کم ہو یہ کیسی سپینڈنگ نہ ہو مگر وہ جو ہم نے ایک ای ڈی جی صاحب کی عدالت میں فائل کی انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں اچھا جی پھر چلیں پھر صحیح تو آپ کیا کرنا ہے انہوں نے کہا جی میں ٹرائل چلا ہوں گا روزانہ کی بنیاد پہ اور بلکہ ایک دن میں گھنٹوں کی بنیاد پہ چلاؤں آئی او نہیں بلائے جائے گا کیس کی پروپٹی نہیں ہے وہاں پر لیکن ٹرائل چلے گا ہمارے وکلا ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں پورے پاکستان کو پتا ہے بھائی آبی زبیری صاحب جو ہمارے وکیل صاحب ہیں اس کیس میں ایک وکیل وہ ہیں وہ سپریم کورٹ میں سو موٹو کیس میں ہیں وہ وکیل ہے ہمارے کہ رنی جی ہم اس کیس سے لائیں ہم نے کہا بھئی کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا جی یہ اصل میں مجھے چیف جسس سندھ ہائی کورٹ صاحب کی طرف سے ہمیں یہ ہے چیز کہ آپ نے یہ کیس کا فیصلہ کرنا ہے کیونکہ چیف جسس سپریم کورٹ کا کوئی خط آیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی اس کیس کا جلدی فیصلہ کرنا ہے ارے ہم نے کہا وہ خط ہمیں دکھائے بھائی ایسا خط ہوئی نہیں سکتا جس میں آپ فیر ٹرائل ہی نہ کریں بکلا نہیں موجود کوئی نہیں موجود ایسا کوئی خط ہوئی نہیں سکتا لیکن بس نام استعمال ہو رہا ہے ان بڑی شخصیات ان موجود ججز صاحب کا نام استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ جو چیز ہو رہی ہے میرا ایمان ہے حق باطل پر غالب آتا ہے مگر اب بہت دیر ہو گئی اب اس کو غالب آ جانا چاہیے حق باطل پر اچھا ایک اور واقعہ میں اس میں بتاؤں ایک نو اکیوزنیس ایک جو اور جس پہ الزام لگا ہے ہمارا ایک بندہ ایک وکیل صاحب کے پاس گئے ہم کے اس کے لئے بھی وکیل کر رہے ہیں ایک وکیل صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا جی جب بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کونسا کیس ہے ہم نے کہا جی یہ کیس ہے تو وہ کہنے لگے ہمارے بندہ یہ تو کیس میں آپ لوگوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں بھائی ہم تو آپ کے پاس پہلی دفعہ ہیں آپ ہمارا کیس ہم سے زیادہ کیسے جانتے ہو یا اس نے کہا نہیں میں تو آپ سے زیادہ جانتا ہوں ہمیں کچھ شک ہوا ہم نے کہا یہاں سے نکلتے ہیں ان کو نہیں پھر دیکھتے ہیں کوئی اور وکیل صاحب بعد میں معلوم چلا ہے وہ بہت ہی ایک صحیح شخصیت کے بیٹے ہیں ارے ہم نے کہا ہے اور یہ ایویڈنس ہم پریزنڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے وہ بیٹے اور کیا انہوں نے کہا اور یہ ساری بات لیکن ابھی ہمارا ایمان پہلے سے بھی مضبوط ہے ہمیں تو یہ یقین تو تھا ہی کہ حق باطل پر غالب آئے لیکن اس وقت ہمارا ایمان پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہے کیونکہ قانون اور آئین کی والا دستی کے لئے جو اب ہوا ہے یہ جو ہماری آلہ عدلیہ اور سپریم کورٹ نے جو اس وقت کیا ہے لکاوم جو استرابی کیفیت میں تھی وہ استراب جو ختم کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ ملک آئین و قانون کے مطابق چلے گا تو بول آلہ عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں کیا انہوں نے کیا ہے یہ چیز زبردست لیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کرتا ہے کہ آپ کا نام استعمال ہو رہا ہے آپ کا نام استعمال کر کے آپ کے خط کا نام استعمال کر کے ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے تو کائنڈلی اس کا نوٹس لیں اور ہم نے اس میں ان کو ریٹرن درخواست کی جناب اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک ضرور کیجئے گا امپورٹنٹ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شقی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے